نیکس نیو جو بارے سامنے آ رہی ہے وہ چائنہ کی طرف سے آ رہی ہے چائنہ میں اب ٹینسنٹ کے اوپر اتھارٹیز نے ایک لیگل ایکشن لیا ہے ٹینسنٹ وہی کمپنی ہے جو کہ ویچارٹ پاب جی اور اس طرح کی جو بڑے نام ہیں ان کو اون کرتی ہے اور ٹینسنٹ کا جو نام ہے یہ اس سے پہلے بھی خبروں میں آیا تھا اب ویچارٹ کے اوپر ایک یوتھ موڈ کے نام سے موڈ دیا گیا تھا جو کہ ینگ لوگوں کو پیمنٹس نہ ہوں اس کو علاؤ کرتا تھا تو بیسیکلی اگر آپ ریسٹرک کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے بچے کو ریسٹرک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ینگ اگر کوئی بچہ اس کو یوز کر رہا ہے ینگ موڈ کے اندر تو وہ پیمنٹ نہیں کر سکے گا موبائل پیمنٹس سپیشلی گیمز وغیرہ کے اندر اور اس چیز کے اوپر ان کی جو گورنمنٹ ہے ان نے کریکڈاؤن کیا ہے اور کہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے یہ غلط ہے اور ہمارے جو لاؤز ہیں ان کے اوپوسٹ جاتا ہے اب یہاں پر سب سے امپورٹن چیز یہ نہیں ہے کہ کیا لاؤسوٹ ہوا ہے یا کمپنی نے کیا کیا ہے یہاں پر امپورٹن بات یہ ہے کہ ایک کمپنی نے اپنے اپلیکیشن کے اندر ایک موڈ دیا ہے اور چائنیز چائنا کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بھی ڈسکشن کر رہی ہے کہ بھائی اس میں کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے کونسی چیز رائٹ پہ ہے کونسی چیز نہیں ہے جبکہ پاکستان کے اندر honestly speaking اس پوائنٹ پر جتنی بھی سوفٹر کمپنیز ہیں یا جو بھی کمپنی آپریٹ کرتی ہے اس کو کلین چٹ ملی ہوتی ہے اس کے بیچے ریزن یہ بھی ہے کہ ہم خود کچھ اپنا بناتے نہیں ہیں اور ہر چیز باہر سے آ رہی ہوتی ہے اور ہم باہر کی کمپنیز کو جب کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو ہمارے طریقے سے کرو تو وہ کہتی ہیں ہم جا رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کا حل نکالنا پڑے گا اور ہمیں خود اپنی سوفٹرز ڈیویلپ کرنی پڑے گی اگر گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ وہ دوسری کمپنیز جو کہ پاکستان سے باہر ایجزسٹ کرتی ہیں ان کو اس چیز پہ کائل کر لیں گی تو اس کے چانسز بہت کم ہیں کیونکہ yes پاکستان is a big market لیکن ہم اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہم ایک پوری کمپنی کو چینج کر دیں on the flip side اگر ہم اپنا competition بنائیں گے اپنی کمپنیز بنائیں گے تو وہ ایک بہت زیادہ helpful چیز ہو سکتی ہے اور میرے خیال سے وہ ہی better طریقہ بھی ہے